ہائی دوستو تو کیسے ہیں آپ سے امید کرتا ہوں ٹھیک خیرے دوستے ہوں گے میں ہوں جو کر ویلکم کرتا ہوں سب کا اپنے یوٹیپ چینل پر امید ہے سب ٹھیک ٹاکھوں کے خیرے سنگے میں لیں ایک پر پھر سے نیو ویڈیو ہے یہ نیو ویڈیو ہے اس میں میں کیا ہے کہ اس میں میں نے کچھ بنانے کوشش کیا ہے جیسے کہ کیٹ کو ٹیم کیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک آئرن فارم بنایا لیکن اپنے مائنڈ سے بنایا ہے اور اپنے طریقے سے بنایا ہے میں نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی پہلے پھر بعد میں جاکہ یوٹیو پر ویڈیو دیکھی اس کے بعد ہی ورکنگ ہوا لیکن جو میرے مائنڈ سے بنایا تھا پورا پر ف ٹھیک تھا لیکن ورکنگ میں نے یہ تھا بعد میں ورکنگ ہوا جب میں نے اس ٹائپ کا بنایا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ سب سے پہلے یہ کوئی اور چینل پر نہیں ہوا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کی جگہ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جگہ اور بہت سے دوست ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں اپنا سرور دے تو میں نے ایک ویڈیو میں اپنا سرور دیا ہو گیا اور دوسری بات میں کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسس بھی دیں تو بھائی سر میں ایکسس کیسے دے دوں کیونکہ جو سرور ہے وہ میرے دوست کا ہے اور دوسری بات ویڈیوز بھی وہی بنا کے بھیجتے ہیں تو اس لیے میں صرف جسٹ وائس آور کرتا ہوں اور پھر بعد میں انہی کو یہ ویڈیو پہ ریکارڈ بھیج دیتا ہوں تو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ سب سے پہلے میں نے کیا کیا فشنگ روڈ جو میں نے بنائی تھی اس کو استعمال کرنے کے لیے میں نے فشنگ کی فشنگ کرنے کا کیا طریقہ آپ نے اس میں فشنگ کو پھینک رہا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے جب بھی چھوٹا سار ایک ٹوٹ بائل جو کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ لیفٹ رائٹ سائیڈ سے آ رہا ہے جیسے ہی آپ کی اس کو ٹچ کرے آپ نے اس کو فش کر دینا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ فش پکر پائیں گے اور اسی طرح کرتے کرتے ہیں میں نے کافی ساری فش پکریں ابنی فش کا کیا فائدہ ہے آپ ان کو پکا بھی سکتے ہو پکانے کے بعد آپ ان کو کھا بھی سکتے ہو تو میں یہاں پر رکھ کر کافی ساری فش پکرتا ہوں فکر شرار سے لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی آپ کو انچان چیزیں بھی ہاتھ میں لگ جاتی ہیں اور مختلف قسم کے یعنی کہ وہ جس کی سیڈل کی خواہش ہے وہ بھی آپ کے ساتھ لگ چونکہ اگر لگ اگر آپ کا لگ اچھا ہو تو میرا لگ اتنا خاص اچھا تھا نہیں تو اس لئے میں چلا گیا ویلیج میں جانے کے بعد آپ کو ایک جگہ پر رک جانا ہے وہ جب دیکھو آپ کے پاس اس پاس میں کیٹ ہو تو آپ کو فش لے کے رک جانا ہے اور آپ کے پاس کیٹ خود ہی آگی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس آ رہی ہے جیسے کی قریب ہے آپ کو ہلکا سا اس پر ایم لے جانا ہے اور اس کو ٹیم کر دینا ہے ٹیم کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کو اپنا پیٹ بنا دیتے ہو اور اس کو آپ پال مطلب کھلا سکتے ہو بٹھا سکتے ہو ان کو سٹ ڈاؤن کر سکتے ہو اس کا کیا فائدہ ہے کہ جب یہ آپ کے ساتھ رہے گا تو آپ کے پاس نہیں بھٹکے گا اور آپ پھٹو گے نہیں یعنی بلاسٹ نہیں ہوں گے تو ابھی میرا پلان تھا کہ میں اس کو ہٹ کر دیا پلان تھا کہ ایک کیٹ کو لے کر جاؤں گا پھر میں نے جب دیکھا پیچھے ایک دوسری کیٹ بھی ہے جو پیاری سی آواز کے س بھی تھی تو اس لئے میں نے اس کو بھی ٹیم کر دیا اور اس کو ٹیم کرنے کا یہ مقصد تھا کہ اب میرے ویلیج میں دو کیٹس ہوں گی ان دو کیٹس کو میں لے کے آتا ہوں اپنے گھر اور ایک کو بٹھا دیتا ہوں بیٹھ پہ اور دوسری کو بلا رہا تھا وہ آنے رہی تھی وہ باہر ایسے ہی بارے گھردی کر رہی تھی لیکن فانلی وہ بھی آ جاتی اور میں اس کو بٹھا دیتا ہوں یہاں پر یعنی کہ یہ اب ہاؤس میں بیٹھ رہیں گی تو اس کے آس پاس میں کوئی کریپ نہیں آگا ملیج میں کریپرز زومبیز وغیرہ آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ یار اور کیا کریں کیا تو میں نے ٹیم کر لی اس کے علاوہ میں اور کیا کروں مجھے چاہیے تھا بہت سارا آئرن اور مجھے آئرن مل بھی نہیں رہا تھا کیونکہ میرے پاس ترہا ٹائم نہیں تھا جو میں چاہ کے ٹنل کی کھوڈائی کروں اور ٹنل کی کھوڈائی کر کے اس سے میں وہ کروں چیزیں نکالوں جیسے ٹائمنڈ کوڈ ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن بعد میں جب ٹائم ہوگا تو ضرور میں اس کے مطلب فائنڈ کروں گا جا کر ان کو ٹنل میں مائنڈ کروں گا اس سے بہت ساری چیزیں ملیں گے لیکن میرے پاس چو چیزیں تھیں میں نے ان کو اٹھائیں کیونکہ میرا پلان تھا کہ میں فارم بنا تو لیکن ایک چیز کی کمی تھی اوپر کی لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک بار اوپر بنایا تھے جو پانچ چھے تھے لیکن اس میں میں نے چار یوز کیے تھے تو دو بچ گئے تھے تو ان دو کو میں نے رکھا تھا دھونڈ رہا تھا ادھر ادھر کی درین لیکن وہ فائنلی او سپر والے بوکس میں موجود تھے تو میرے پاس جو بھی چیزیں تھی اس سے میں نے اپنی کام کی جو چیزیں تھی وہ بنا لی بہت سارا مطلب میٹریل لگتا ہے لیکن میں نے سمپل سا بنایا ہے وہ بھی آئرن فارم تو اس کے لئے کیا چاہیے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں بوکس جو کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے کم سے کم دو دو لازمی ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے پاس دو ہوپر ہونے چاہیے اور دو ہوپر کے ساتھ آپ کے پاس ٹرائپ ڈور بھی ہونا چاہ ہے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی جانئی آپ کے پاس سٹونز ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس آم سموز سٹون ہے تو آپ کا فائدہ ہے میرے پاس سموز سٹون تھے لیکن سموز سٹون سلیپ تھے میں نے پہلے سلیپ لگائے لیکن وہ وارکنک کر رہی تھی پھر بعد میں میں نے کیا کیا میں نے ان کے نیچے سٹون لگا کے اس کے اوپر سلیپ لگا دی اور تھوڑا سا بڑا ایریا کر دیا لیکن پہلے یہ تھا کہ میں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ نیچے تین بیڈ آپ کے پاس ہونا چا جن میں آپ کو ویلیجرز کو سوالان ہے تو وہ جگہ تو میں نے آپ کو دکھائی نہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں اس کو بند کر دیتا ہوں اور پھر وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو میرے ویلیجرز یہاں پر ہوں گے ان کا ریسٹروم ہوگا لیکن ان کو ڈرانے کے لیے بھی آپ کو ایک زومبی چاہیے اگر وہ کس طرح سے آپ ٹیم کرو گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جو چیزیں تھیں میں نے مطلب تمپریری اپنی طرف سے بنا رہا تھا وہ نہیں بنا رہا تھا جو یوٹیوب پر میں نے ویڈیو دیکھی بعد میں پھر تھوڑی سی چینجنگ کی اور میرا یہ ورکنگ کریا سب سے پہلے یہاں پر سلیبز لگا لیتے ہیں میرے پاس جو سلیبز ٹھیک تھی تو کافی سارے سلیبز لیکن میں وہ نیچے لگا کے آ گیا تھا اپنے آس پاس ویلیجرز کے لیکن پھر ان کو توڑنا پڑا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے سلیبز لگایا پہلے ان کو توڑ دیتے ہیں اور توڑنے کے بعد یہ میں نے ایسے بلوکس کی ٹائپ کے بنائے لیکن یہ کسی کام کے تھے نہیں یہاں پر آپ سٹون بھی رکھ سکتے ہو تو سب سے پہلے یہاں پر میں رکھتے ہیں سٹون اور اندر کا سینج یہ ہے کہ تین بیٹ یہاں پر ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ ایک باکس اور اس کے اوپر تین ہوپر تین نہیں دو ہوپر لگانے تو اس ٹائپ کا آپ کو ایک روم بنا لینا ہے جو کہ کنیکٹڈ ہو آپ کا چھت کے ساتھ چھت کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر والی جگہ پر جہاں پر آپ کا باکس دکھ راؤ اس کو بند کر دیں اور ایک جگہ رکھتے ہیں جہاں ٹھینے کے لیے ہو اور یہ ٹھینے والی جگہ کو بعد میں میں نے توڑ کے یہاں پر لگائی تھی کیونکہ مجھے یاد نہیں تھا کیسے بنتا ہے تو اس لئے میں نے یہاں پر لگائے تھے ٹرائپ ڈور اور ٹرائپ ڈور کے سامنے ہی میں نے ٹھرا دیا تھا ایک ویلیجر تو ویلیجر نہیں زومبی دوستے کیا ہوتا ہے کہ ویلیجرز جڑتے ہیں اور پر سپون ہوتا ہے ہمارا گولم میں نے ایک پروپر یعنی ویڈیو نہیں بنائی جس میں سے کلپ بناتے جا رہا تھا وہ اس لئے کیونکہ چاہیے تھے مجھے آئرن اور آئرن کے لئے مجھے آئرن گولم چاہیے ہوتا تھا جس جو کہ جل کے بعد میں جل بھولن کر آپ کا نیچے ہے اور اس سے آپ کو آئرن ملتا رہے تو اس ٹائپ کا ایک آئرن کا میں نے دیکھا تھا یوٹیوب پر بہت پہلے بھی نہیں بہت پہلے دیکھی تھی ویڈیو پھر بعد میں دوبارہ مجھے اس کو دیکھ کر ویسی بنانی پڑ گئی تو یہ میری خود کی جب کہ سی سم Broken correr یوں پر پھر آپ دیکھ سکتے ہیں سوم ٹائپس سگ میری اگر آپ کا سوم ٹائپ لگانی تھی اگر آپ کے پاس سم ٹائپس بلوکس ہوں تو وہ لگا دیں اور غربter وہ نہیں ہے تو ڈلیو تو سن ٹائپس بھی لگا سکتے لیکن اس کے لئے کیا کرنا ہوں گا اس کے لئے آپ کو نیچے سٹون لڑائیں کو واپر آپ خамاروںی جو میں نے کیا ہے تو ایک اور کام کی چیز تھی جو میں جا کے پھر بنا کےس سے آیا یہ ہیں سائن بورٹس سائن prevalence کا کیا نہیں جانے دیتے آپ کو اس طریقے سے لگا لینا ہے نیچے دو یعنی کہ آپ کیا ہونے چاہیے سائن بورٹس اور دو ہونے چاہیے آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ اور ایک اوپر ٹاپ پہ رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ دو رائٹ سائیڈ پہ اور بیچ میں سنٹر میں ایک رکھو گے تو جیسی وارٹر چھوڑ ہو گئے یہ اس ٹائپ کا بنانا ہے اس ٹائپ کا نہیں اس ٹائپ کا اس ٹائپ میں نے کیا تو وارٹر آ گیا تھا تو آپ کو اس طرح دو لیفٹ سائیڈ پہ اور دو رائٹ سائیڈ پہ اور ایک سنٹر میں تقریباً آپ کو پانچ سائنس چاہیے ہوتا ہے یہاں پر میں دیکھ رہا تھا کہ جب بھی میں اس پر وارٹر چھوڑ رہا تھا تو وارٹر وارک نہیں کر رہا تھا پھر میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو میں نے بنائی تھی یہ میں نے بنائی تھی وہ دوسرے سٹرن سے تو مجھے یہاں پر بلوک لگانے ہیں لیکن پھر اس کے لیے میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں گیا ویلیج میں ویلیج میں چاہ کے تین ویلیجرز کو پکڑا رات ہونے والی تھی تو ویڈیو بھی کافی لمبی ہوگی تھی بہت مشکل سے ان کو لے کے آئے تھا اس لئے میں نے صرف آپ کو ایک ہی دیکھایا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو دکھانے کے بعد یہاں پر یہ بھی میں نے کلپ نہیں دکھایا یہاں پر میں نے صرف شپر کی تھی اور جا کے سو گیا یہاں سے میں نے اندر انٹر کی اپنے تین ویلیجرز جب تین ویلیجرز بیڈ پر سو گئے تو اس کے بعد میں نے ایک سامنے ہی وہ لگا دی یہ کیا ہوتا ہے ٹرپ ڈور ٹرپ ڈور لگانے کے بعد اسی کے سامنے میں نے ایک شپ رکھ دی کہ وہاں پر زومبی آئے گا زومبی کو وہاں پر بٹھائیں گے کیسے وہ بیٹھے گا صبح تو آ کر اس کو توڑ دیں گے وہ کیا ہوتا ہے شپ کو اور اس پر لگا دیں گے پلوک تاکہ یہ ہمارا پاڑ نہ بھاگ سکتے ہیں تو لاوہ چاہیے تھا سب سے پہلے میں نیچے گیا نیچے جانے کے بعد جہاں پر ٹرنل میں خود رہا تھا وہاں پر لاوہ ملا تھا تھوڑا سا تو وہاں سے ایک پاٹلی لے کے آیا پاٹلی کو آ کر یہاں پر پھینک گیا سب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایسے کرنے کے بعد ہمارا یہ ورکنگ میں آ گیا تھا پھر میرے دل میں لالت چاہ کی پہلے میں نے جو بنایا تھا وہ وارک نہیں کر رہا تھا اس لئے میں نے اس کی ویڈیو بھی نہیں بنائی تو یہ ورک کر رہا تھا اس لئے میں نے اس کی ویڈیو بنائی پھر میرے دل میں لالت چاہیے کہ تھوڑا سے اس کو پڑا کر دیتے ہیں سائیڈ میں اور وارٹر کو فلو کرتے ہیں اس طرح سے کہ دو بارٹلی میں نے چھوڑ دی تاکہ یہ سیدھا آ کر ہمارے اچھ میں گرے لاوہ میں اور ہمارے ایک کے بجائے دو دو تین تین گولم جلدی سے سپون ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے والی سائٹ پر میں نے اسے تھوڑا سا بڑا کی ہے اور یہاں پر بوکسز رکھتی ہیں یہاں پر بوکسز اس لئے رکھے ہیں تاکہ آس پاس میں بہت دودھ جا کرنا پڑے یہاں سے اٹھاؤ یہ آئرنگ اگر ابھی تو ابھی کم ہے جب زیادہ ہو جائیں گے بوکس بھی لو جائے گا تب آپ ان بوکسز میں ان کو رکھتے جائے گا تاکہ اور یہ تو میں اپنی طرف سے بنا رہا تھا تاکہ مجھے آئرنگ کی کمی نہ پڑے تو ہمارا آئرنگ کا وہ فارم بن چکا تھا کمپلیٹ سی بات ہے کہ مجھے یہ طریقہ نہیں آتا تھا یوٹیوب سے دیکھ کے میں نے بنایا جو میں نے کیا اس طریقے پر بھی ورک کر سکتا ہے لیکن وہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بڑا بنانا پڑے گا اور میرا تھا چار کا آپ کو بنانا ہے آٹھ بائے ساتھ کا یعنی آٹھ ہونے چاہیے آپ کے رائٹ والے اور سیمن ہونے چاہیے تاکہ آپ کے سپون ہوتے نہیں گولہ مستر اور اس کے ساتھ ہی نیچے آپ کو رکھنے بھی جائے سکتا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دیچے کے چاہتے ہیں بائے